نمسکار سواگتہ آپ سبے کا آپ کے اپنے یوٹیوب پلیٹ فرم راجستان موسم اور انڈیا موسم میں بات کریں گے راجستان کے موسم کے بارے میں جس میں بتائیں گے آج راجستان کی شطر میں کیسے رہے گا موسم کن جلو میں بارس کی گتیویتیں دیکھنے کو ملنے والے ہیں اس کے ساتھ ہی بتائیں گے آپ کے جلوے کے بارے میں بھی جان کریں تو آپ سبے کسان بھائیو سے نویدن رہے گا ویڈیو کو انتہ تک دیکھئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا آپ کا اپنا چینل ابھی تک آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تھا چینل کو سسکرائب جرور کر لیجئے گا کسان بھائیو ٹرف ریکہ ہے کافی اترائن ہو چکی ہے اور ہمالے جو راجے ہیں ان کے تلہٹی کے آس پاس میں بنی ہوئی ہیں اور امید ہیں کہ آگامی چوبیس سے لے کے چھتیس گھنٹوں کے اندر یہ پھر سے دکسن ورتی ہونے کی سمباونائے بدری ہیں اور یہ دھیرے دھیرے اتری اور اتری پوروی راجستانی کے اوپر آئے گی اور امید ہیں کہ تیس اگست کے آس پاس میں یہ مدی راجستان کے آس پاس میں پہنچ جائے گی اور تب راجستان کے کئی سارے جلوں میں تیج مشلہ دھار بارج جیسی گتی ویڈیاں بھی چالو ہو جائے گی ورطمان کی بات کرے تو ابھی کی لائب سیٹلائی تصویر ہیں صبح پانس بجے کی جب آپ دیکھ سکتے ہیں پوروی راجستانی کے کچھ استان ہیں یعنی کچھ جیلے ہیں یہاں پہ بادلوں کی آو جائے بنی ہوئی ہیں باقی راجستان کے لگ پک سمپون بھاگوں پہ موسم ساپ اور سوسک بنا ہوا ہے کچھ جالور اور باڑی میرک جو گجرا سے سٹے ہوئے بھاگ ہیں یہاں پر بھی ہلکے ہونچائی والے بادل ہیں وہ بنے ہوئے ہیں وہی پاکستان میں جو لو پریسر سسٹم بنا تھا اس کا پرباو اب لگ پک سماپت ہو چکا ہے اور یہ لو پریسر سسٹم اب امید ہیں کہ آگامی چوبیس سے لے کے چھتیس گھنٹوں کے اندر پھر سے چکرواتی ہواو کی شیطر کے روپ میں بدلے گا اور پھر سے یہ دکسین اور دکسین پچھم دیسا کی اور آگے بڑھے گا اس طرح سے عرب ساگر کی اور یا پھر گجرات یا راجستان کی جیسلمیر کی اور پنہ آنے کی سمباؤنا رہے گی وہی ساتھ یہ بات کرتے ہیں ایک چکرواتی ہواو کا شیطر ہے جارکھنڈ اور چھتیس گھڑ کے اُتری بھاگ ہیں وہی مدی پردیس کے پوروی بھاگ ہے اس کے آس پاس میں بنا ہوا ہے اور یہ بھی دھیرے دھیرے اُتر اور اُتر پورو دیسا کی اور آگے بڑھ رہا ہے تو امید ہے کہ تیس اگست کے آس پاس میں یہ بھی راجستان کے آس پاس میں پہنچ جائے گا اور تب راجستان میں تیس ایک تیس اور ایک دو اور تین ستمبر کے آس پاس میں اچھے بارس کی سمباؤنا رہے گی آئیے جانتے ہیں راجستان کے میپ کے ترور کی آپ کے جلے کا موسم کیسا رہے گا کسان بھائیو اگلے چوبیس گھنٹوں کی بات کرے تو مانسون لگ بگ بریک کی استطیم میں ہیں اور آگا میں چوبیس گھنٹوں کے اندر راجستان کے کئی پہ بھی بھاری بارجیسی گتی ویڈیا نہیں دیکھنے کو ملے گی پھر بھی کچھ جلوں میں ہیں کھنڈ بارجیسی گتی ویڈیا دیکھنے کو مل سکتی ہیں جیسے کی میں نے یہاں پہ لال گھیرا درسائنس کے اندر جو بھی جلے آ رہے ہیں یہاں پہ کھنڈ بارجیسی گتی ویڈیا دیکھنے کو مل سکتی ہیں جس میں چورو جھنجنو سیکر ناگور جائیپور الوردوسا ٹوک اجمیر اور ناگور کی کئی سارے جو بھاگ رہیں گے یہاں پہ کھنڈ بارز جیسی گتیویدیا دیکھنے کو مل سکتی ہیں کھنڈ بارز کا مطلب ہوتا ہے پانس سات گاؤں کے دائرے میں بارز کی گتیویدیا ہوگی تو پانس دس گاؤں ایسے بھی رہیں گے جو کی بادلوں کی آوجائی کے بھی اس میں سوسک رہیں گے اس سے آگے آپ چاہو گے تو دس پندرہ اور بھی گاؤں ملیں گے وہاں پہ بارز کی گتیویدیا دیکھنے کو ملے گی تو دس پندرہ گاؤں ہیں وہ سوسک رہیں گے اسے کہتے ہیں کھنڈ بارز تو آج یہاں پہ ایسی کھنڈ بارز کی سمباؤں نہ رہے گی وہی بھرتپور دھولپور کرولی دوسا شوائی مادیپور ٹوک کے بھاگوں میں بھی کھنڈ بارز کی سمباؤں نہ رہے گی کچھ دھولپور کرولی اور شوائی مادیپور کے بھاگ ہیں یہاں پہ تیج موشلہ دھار کھنڈ بارز جیسی گتیویدیاں بھی دیکھنے کو مل سکتی ہیں وہی اجمیر بھیل وارڈا راج سمن چتوڑ گھڑ اوڈیپور ڈنگرپور بانس وارڈا پرتاپ گھڑ اور پالی کے جو اتری اور اتری پور بھی بھاگ رہیں گے یہاں پہ بھی کھنڈ بارز کی سمباؤں نہ رہے گی کٹا بودھی بارز جھلا وارڈ کے کئی سارے استانوں پہ تیج موشلہ دھار کھنڈ بارز جیسی گتیویدیاں دیکھنے کو مل سکتی ہیں اکہ دکہ استان ایسے بھی ہو سکتے ہیں جہاں پہ تیس یا پھر چالیس ایم ایم کے آس پاس میں بھی بارز کی گتیویدیاں دیکھنے کو مل سکتی ہیں وہی بات کرتے ہیں شیروعی پالی کے جو پچھمی باغ ہیں جالور بارڈ میر ساتھی انجیلو کی بات کرتے ہیں انجیلو میں جو سیسٹم آگے بڑھا تھا اس کے جو افساد روپی بادل ہیں وہ آج پہنچیں گے بڑے بڑے بادل دیکھنے کو ملیں گے اور ساتھی کچھ استانوں پہ بادل کی سنگنتہ زیادہ ہونے کی کارن یہاں پہ بھی کچھ استانوں پہ چھٹ پھٹ بندہ باندی یا پھر کھنڈ بارز جیسی گتیویدیاں دیکھنے کو مل سکتی ہیں ویسے بھی بیتے چوبیس گھنٹوں کے اندر بارڈ میر میں ہی سب سے زیادہ چوبیس ایم ایم بارز سے وہ درجہ کی گئی تھی بات کرتے ہیں جود پور کی تو جود پور کی بھی کئی سارے استانوں پہ بادلو کی آوجی بنی رہے گی اور یہاں پہ آج موسم ساف اور سوسک دیکھنے کو ملے گا جیسے لیمیری کے بھاگوں میں بھی آج موسم ساف اور سوسک رہے گا آوجی بنی رہے گی بی کانیر کے بھاگوں میں بھی موسم ساف اور سوسک رہے گا آوجی بنی رہے گی گنگا نگر ہنمانگڑ کے بھاگوں میں بھی بادلو کی آوجی کے بھی اس میں موسم سوسک رہنے کا نمان رہے گا کہیں پہ بھی جیدہ بارز کی امید آج نہیں ہے اب بات کرتے ہیں پچھمی راجستان کے سب سے بڑے باند جوائی باند کے جلسطر کے بارے میں ساتھیوں جوائی باندھ کے جل ستر میں کافی اچھی جل آوک ہوئی ہیں اور کل کے ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جوائی باندھ کا جل ستر ہے وہ پچاس فٹ کو کر گیا تھا تو ابھی کی تاجہ ستری کے انوصار جوائی باندھ کا جل ستر ہے وہ پچاس دس ملب سے پانچ فٹ کے آس پاس میں بنا ہوا ہے یعنی پچاس فٹ سے بھی اوپر پہنچ چکا ہے اور امید ہے کہ آگمی سے سات گھنٹوں کے اندر یہ اکیون فٹ کو کر جائے گا تو موسم سے سمدت ایسے ہی تاجہ اپ ڈیٹ پانے کے لئے آپ ہمارے انڈیا موسم اور راجستان موسم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے نمسکار جائے ہند